بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ہے محمد خبیر آج کا جو ہمارا ٹاپیک ہے جانور کو موٹا اور فربا کرنے کے بارے میں ہے کہ قربانی والے جانور کو جلدی موٹا تاظر کیسے کیا جائے وہ روزانہ کی بنیاد پر اپنا وزن بڑھا سکیں اس کے لئے میں آج آپ کو ایک ایسا دیسی نسخہ بتاؤں گا جیسے آپ کے جانور روزانہ کی بنیاد پر وزن بڑھائیں گے اور کھائیں گے خوب اور پییں گے بھی خوب اور ان کو کوئی حازمہ بھی خراب نہیں ہوگا اور ان کا حازمہ بھی صحیح رہے گا اور ان کی بھوک بھی بڑھے گی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے آپ سے گزارے سے ہے کہ میرے چینل کو سبکرائب کر لیں بیل آئیکان کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اکثر جانور قربانی کے جانور آپ دن نزدیک ہو رہے ہیں کوئی موٹے تازے نہیں ہو رہے اکثر فارمن حضرات اور دوستوں کے کمینٹ آ رہے تھے کہ آپ اس کے بارے میں ایک ویڈیو بنائیں تاکہ ہمارے جانور جلدی موٹے اور فرپا ہو سکیں اس کے لئے آپ نے سب سے پہلے کرنا ہے آپ نے ان کی ڈیورمنگ کرنی ہے ڈیورمنگ لادمی چیز ہے اگر آپ اپنے جانور کی ڈیورمنگ نہیں کرائیں گے ہر ماہ قربانی والے جانوروں کی ڈیورمنگ ہر ماہ کرانی چاہیے اس سے کیا ہوتا ہے اس سے کہہ پیٹ کے اندر جو کیڑے ہوتے ہیں وہ سارے ختم ہو جاتے ہیں پھر جو جانور جو چیز بھی کھاتا ہے اس کا خون اور گوش تیزی سے بنتا ہے اور نظام انہازام بہت تیز ہو جاتا ہے اور ان کی بوک بھی بڑھ جاتی ہے اور ان کو بوک بھی لگتی ہے اور پیٹ کے کیڑے جو ختم ہو جاتے ہیں پھر جو وہ کھاتے ہیں ان کا خون گوشت بنتا ہے ایک اندرونی ڈیورمنگ ہوتی ہے ایک بیرونی ڈیورمنگ ہوتی ہے جو اورل دوائی موں کے ذریعے ہم دیتے ہیں وہ اندرونی ڈیورمنگ ہے آپ نے پانچ سیراب نیلزان اور کوئی کمپنی کی ان کو پیلانی ہے اس کے بعد آپ نے ان کو بیرونی ٹھیکہ لگانا ہے جو پیٹ کے کیڑوں والا ٹھیکہ جو جلد میں لگتا ہے ایورمیکٹن انجیکشن آپ نے ان کو لگانا ہے بکرے کو تین سیسی لگاتے ہیں اور بڑے جانور کو قربانی والے بل کو آپ اس کو سات سے دس سیسی لگا سکتے ہیں جب یہ آپ کر لیں گے اس کے بعد آپ نے تین دن کے بعد آپ نے یہ دیسی نسخہ یہ دیسی جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ آپ نے ان کو سٹارٹ کر دینا ہے سب سے پہلے آپ نے ان کے لیے لیے لینا ہے ونڈا ونڈا آپ نے لینا ہے گوشت والا آپ نے سنکراب، میکسام اور ایف سی کا ونڈا لینا ہے آپ نے وہ بھی ونڈا بھی ساتھ کلانا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے لینا ہے کالے چھولے، چنے، کالے چنے یا چھولے بھی کھتے ہیں سریکی میں آپ نے وہ لینا ہے اور اس کے ساتھ گندم کا دلیا اور مکعی کا دلیا اور اس کے ساتھ چاول چاول ٹوٹا وہ بھی لے لیں آپ یا دیسی چاول لے لیں یا ٹوٹا لے لیں ان ساروں کو آپ نے مکس کرنا ہے مکس کر کے آپ نے بڑے بکرے کو آپ نے ایک پاؤ کھلانا ہے سٹارٹ ایک پاؤ سے کرنا ہے آدھا پاؤ صبح دے آدھا پاؤ شام دے آپ نے اس کو پانی میں مکس کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے اس کو پانی میں مکس کرنا ہے آپ نے ایک پاؤ اگر بھی گھونا ہے آپ نے اس میں دھونا آدھا کلو پانی ڈال دے اور اس میں ایک چمچ نمک اور دو چمچ آپ نے میٹھے سوڈے کے ڈالنے ہیں دو چمچ نمک ڈال دے اور چار چمچ میٹھے سوڈے کے ڈال دے اور اس ایک پاو کو آپ نے بارہ گھنٹے کے لئے بھیگونا ہے جب یہ بھیگو دیں اور یہ پانی ہے وہ بھی اس میں ایڈ کر دیں اور یہ پانی بھی پییں گے اور یہ ونٹا بھی کھائیں گے اور ونٹا بھی اس کے بعد آپ نے ونٹا بھی کھلانا ہے اور پھر آپ نے بڑے بچڑوں کو جو قربانی والے بچڑ ہیں ان کو آپ نے آدھا کلو سے شروع کرنا ہے آدھا کلو صبح آدھا کلو شام اور اس کو بڑھاتے جانا ہے پھر آپ نے ان کو دو کلو تک لے جا سکتے ہیں ایک کلو صبح ایک کلو شام اور زیادہ بھی کھلا سکتے ہیں جتنی آپ کے جانور حضم کس کے ان کو کھلا سکتے ہیں بھگرو کو آپ آدھا کلو صبح آدھا کلو شام تک لے جا سکتے ہیں اور بچھروں کو آپ دو کلو صبح دو کلو شام تک بھی لے جا سکتے ہیں ان کے لئے بچھروں کو آپ نے آدھا کلو سے شروع کرنا ہے آپ نے بارہ گھنٹے کے لئے ان کو بھگونا ہے اور آدھا کلو میں آپ نے دو کلو پانی ڈالنا ہے اور اس میں آپ نے پانچ چمچ میٹھا سوڈا اور تین چمچ آپ نے نمک ڈالنا ہے اور ان کو مکس کر کے رکھ دینا ہے میٹھے سوڈا سے یہ ہوتا ہے کہ جانوں کے پی ایچ لیول جو میدے میں کابز اپھا رہا ہے جو میدے کی جتنی خرابیاں ہوتی ہیں جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ نہیں ہوتی اور ان کو جلدی خزم ہو جاتا ہے اور نمک کی خازمے کا بہترین سورس ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا بن جاتا ہے جس سے جانوں خوب کھاتا ہے خوب سے روک کر کھاتا ہے اور جلدی خزم ہو جاتا ہے پھر جب آپ دیکھیں گے سوپہ کھلیں گے شام کو دیکھیں گے ان کا پیٹ پھر خالی ہو جائے گا پھر جب آپ ان کو شام کو پھر کھلیں گے وہ پھر چارہ بھی خوب کھائیں گے اور یہ ونڈا اور یہ دیسی نسخہ بھی خوب کھائیں گے آپ کے جانور روزانہ کی بنیاد پر وزن منایں گے آپ کا دل خوش ہو جائے گا اور آپ نے ان کی ہر ماہ ڈیورمنگ بھی کرانی ہے اور پھر دیکھیں گے کہ قربانی کے نزدیک آپ کے جانور کتنی موٹے اور فرپا ہو جائیں گے انشاءاللہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی لائک شیئر اور سبکرائب کریں بیل آئیک آن کے بٹن کو دبا دیں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں